السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ آج کی اس ویڈیو میں سیم ٹک ایمپی ٹی آسی ایمپیر کے ڈسپلے کی سیٹنگ کریں گے یہ سیم ٹک ایمپی ٹی آسی ایمپیر ہائی بریٹ کا نیو مادل ہے وولٹیج کی سیٹنگ کرنے کے لئے اس میں تین عدد بٹن دئیے گئے ہیں ان تین عدد بٹن کے ذریعے سے آپ اس کی سیٹنگ کو چنج کر سکتے ہیں ایمپی ٹک کے ڈسپلے میں تین عدد بٹن دئیے گئے ہیں سب سے پہلے انٹر کا بٹن ہے دوسرا ڈاؤن کا تیسرا آپ کا انٹر کے بٹن کو تین سیکنڈ تک پریس کریں گے تو آپ سیٹنگ میں انٹر ہو جائیں گے ایک لمبر سیٹنگ ہے سیٹ بیٹری فل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹری کے لاسٹ والٹیج یعنی چارجنگ کے دوران کٹ اوف والٹیج کتنے ہونے چاہیے آپ اس کی سیٹنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں دوسری سیٹنگ چیک کرتے ہیں دو لمبر سیٹنگ ہے سیٹ فلوٹ چارج سیٹ فلوٹ چارجنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کو زیادہ امپیر سے چارج کرنا ایمپی پی ٹی میں دیے گئے ڈاؤن اور اپ بٹن کی مدد سے آپ اس کے والٹ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسائٹ بیٹری ہے تو آپ اس کے فلوٹنگ چارجنگ والٹیج تیرہ اشاریہ چھے پر رکھیں تین لمبر سیٹنگ کو چیک کرتے ہیں سیٹ بیک ٹو سولر سیم ٹیک ایمپی پی ٹی میں سب سے اچھا اپشن دیا گیا ہے سیٹ بیک ٹو سولر کا اس کی والٹیج کی سیٹنگ کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں دس وولٹ کی سیٹنگ کو سیف کرتے ہیں ڈسپلے میں یہ ایلی ڈی ہائیبریٹ کی ہے یہ اس ٹائم آن ہے اور اس کی سیٹنگ کو ابھی ہم چین کرتے ہیں اس کی والٹیج سیٹنگ دس وولٹ پر رکھیں گے ایمپی پی ٹی میں دیے گئے ڈاؤن کے بٹن کو پریس کریں گے اور والٹیج کی سیٹنگ کو ہم کم کر کے سیف کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں والٹیج کی سیٹنگ دس ہو چکی ہے چار لمبر سیٹنگ کو چیک کرتے ہیں سیٹ بیک ٹو ہائیبریٹ ہائیبریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بیٹری لو ہو جائے اور سولر موجود نہ ہو ایمپی پی ٹی میں سیٹ کیے گئے ہائیبریٹ والٹ کے مطابق یہ ایمپی پی ٹی ہائیبریٹ موڈ کو آن کرے گا اور یو پی ایس یا کسی بیٹری چارجر کے ذریعے سے آپ کی بیٹری کو چارج کرے گا پانچ لمبر سیٹنگ کو چیک کرتے ہیں سیٹ ڈی سی لوڈ آف آپ اس کی سیٹنگ کو گیارہ والٹ پر رکھ سکتے ہیں انٹر کے بٹن کو پریس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں چھے لمبر سیٹنگ ہے سیٹ ڈی سی لوڈ آن سیٹ ڈی سی لوڈ آن کی سیٹنگ کو آپ بارہ اشاریہ پانچ وولٹ پر رکھیں انٹر کے بٹن کو پریس کرتے ہیں اور سات لمبر سیٹنگ چیک کرتے ہیں سیٹ لو بیٹری سیٹ لو بیٹری کے وولٹ کی سیٹنگ آپ دس اشاریہ پانچ وولٹ پر رکھیں انٹر کے بٹن کو پریس کرتے ہیں اور آٹھ لمبر سیٹنگ کو چیک کرتے ہیں لو بیٹری الارم لو بیٹری الارم کے اپشن کو آپ اپ اور ڈون بٹن کی مدد سے آن آف کر سکتے ہیں نو لمبر سیٹنگ میں آپ ڈاؤن بٹن کو پریس کریں گے اور سیٹنگ اپ ڈیٹ ہو جائے گی سیٹنگ سیف کرنے کے بعد ابھی آپ ڈسپلی پر دیکھ سکتے ہیں ہائیبریٹ کی ایل ایڈی آف ہے سولر کی ایل ایڈی آن ہے چارجنگ کی ایل ایڈی آن ہے سم ٹیک میں دیئے گئے ہائیبریٹ اپشن کو آف اور آن کرنے کی سیٹنگ کو ایک بار دوبارہ سے چیک کرتے ہیں انٹر کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد تین نمبر سیٹنگ کو چیک کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دس والد سیٹ کیے تھے ایم پی پی ٹی میں دیئے گئے بٹن آپ کی مدد سے ہم اس کے والد کو چینج کریں گے آپ کے بٹن کو پریس کریں گے ایم پی پی ٹی کے ڈسپلی پر آپ والد دیکھ سکتے ہیں اس کے والد کو چودہ والد پر سیٹ کریں گے اور سیٹنگ کو سیف کریں گے انٹر کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے اور سیٹنگ کو چین کرتے ہوئے ابھی آپ ڈسپلے میں دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن کے بٹن کو پریس کریں گے اور سیٹنگ کو اپڈیٹ کریں گے سیٹنگ سیف کرنے کے بعد ابھی آپ MPPT کے ڈسپلے پر دیکھ سکتے ہیں ہائیبریٹ کی LED آن ہو چکی ہے ساتھ میں گرین LED ہے چارجنگ کی آن آف ہو رہی ہے اور سولر کی LED آف ہو چکی ہے سیمٹیک MPPT کی ہائیبریٹ LED کو دوبارہ سے آف کرتے ہیں اور سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے انٹر کے بٹن کو پریس کریں گے انٹر کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ بیک ٹو سولر اس کے وول کو دوبارہ سے ہم دس وول پر سیٹ کریں گے ایم پی پی ٹی کے ڈسپلی پر سیٹ بیک ٹو سولر سیٹنگ لمبر تین ہے اس کی سیٹنگ کو ہم دوبارہ سے دس وول پر سیٹ کریں گے اور سیٹنگ کو سیف کریں گے انٹر کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد ابھی ڈاؤن کے بٹن کو پریس کریں گے اور سیٹنگ سیف کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپی پیٹی کے ڈسپلی پر ہائیبریٹ کی ایل ایڈی آف ہو چکی ہے چارجنگ اور سولر کی ایل ایڈی لائٹ آن ہو چکی ہے سیمٹیک ایمپی پیٹی ہائیبریٹ اسی ایمپیر کی ڈسپلی کی سیٹنگ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں سم ٹیک ایم پی پی ٹی اسی ایم پیر کی ہائیبریٹ ایل ایڈی کو آپ آف بھی کر سکتے ہیں اور آن بھی کر سکتے ہیں سم ٹیک ایم پی ٹی اسی ایم پیر کی ڈسپلی کی سیٹنگ پر بنائے گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چلنگ کو سبکرائب کریں